اب میرے بھائیو جو اگلی آیت ہے نا سورہ البکرہ کی آیت نمبر 152 اس ایک آیت پہ دس سے بارہ گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے اور الحمدللہ میں نے آٹھ نو گھنٹے کی گفتگو تو آل لیڈی ریکارڈ کروائی ہے سورہ الرات کی آیت نمبر 28 ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 111ABC اور 112ABC ریکارڈ کروائے تھے اللہ کے ذکر کے کونٹیکسٹ میں تو اس میں بھی میں نے اس آیت کو بھی کور کیا تھا آیت نمبر 152 فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ اے میرے بندوں پس تم مجھے یاد کیا کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے بِالْمَفْهُمْ یوں بھی بان سکتا ہے جو آلہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچہ کر دوں گا وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونِ اور میرا شکر کرو اور میری نشکری مت کرو اللہم اعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ آمین اس آیت کے اندر جو سوز و گداز ہے اس آیت کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے قرآن حکیم میں درجنوں آیات کروس ریفرنس کے طور پر اس آیت کے تحت پیش کی جا سکتی ہے وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کو بہت کسرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اچھا اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اقسام کیا ہے میں موٹی موٹی کفتگو یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں یہ آیت متقاضی ہے میں لیے اللہ تعالیٰ کی ذکر کی تین اقسام ہے جو قرآن سنن سے ہمیں پتا چلتی ہیں اس میں نمبر ون قسم جو ہے وہ یہ قرآن ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورة الحجر آیت نمبر نائم بے شک ہم نے اس الذکر یاد دلانے والی نصیحت کرنے والی کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دوسرے نمبر پہ نماز کو ذکر کہا گیا قرآن میں وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِّكْرِ اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو اور تیسرا ذکر جو ہے نا وہ تو جناب اس کا نہ کوئی پروٹوکول ہے نہ اس کی کوئی ٹائمنگ ہے نہ اس کے لیے کوئی وضو کی ریکوائرمنٹ نہ غسل کی ریکوائرمنٹ نہ کسی جگہ کے پاگ ہونے کی ریکوائرمنٹ نہ کسی خاص حالت میں ہونے کی ریکوائرمنٹ وہ ہے اللہ کے بندے کھڑے بیٹھے کروٹوں پہ لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے اممائشہ سے جنابت کے کونٹیکسٹ میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے سیدن علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو قرآن ہے نا جامعہ ترمزیب ادود میں حدیث ہے قرآن پڑھنے سے کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی سوائے جنابت کی حالت کے قرآن نہیں پڑھتے تھے باقی سارے اذکار کرتے تھے یہ کئی لوگ کہتے ہیں دروشیب نہیں پڑھنا چاہیے جنبی کو گستاہی ہو جائے گی بالکل جھوٹ بات ہے یہ غسل کا اتارنا نماز کا پروٹوکول ہے یا قرآن کے پڑھنے کا عام ذکر اذکار کا کوئی پروٹوکول نہیں ایون فقہ حنفی کی جو کتابیں آپ اٹھائیں گے نا اردو میں بریلوی اپنی خود کتاب اٹھا کے دیکھ لیں باہر شریعت اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جی دروشریب ہو دعائیں ہو سنہ تذکار ہو ایون قرآن کی وہ آیات بھی انہوں لکھے کہ جو آیات ایسے ذکر ہیں یا آیات کے ٹکڑے جو ایسے ذکر ہیں وہ بھی جنبی کر سکتا ہے سبحان اللہ جیسے ہے اب یہ قرآن کی آیت کا حصہ بھی ہے اور ذکر بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون یہ آگے آیت آجائے گی یہ آیت بھی ہے اور ایسے دعا بھی ہے سواری پہ بیٹھنے کی دعا سورہ زخرف میں جو آئی ہے سبحان اللہ سخرنا ہاظا وما کننا لہو مقرنین اب یہ پوری آیت ہے قرآن کی لیکن یہ چونکہ دعا ہے جنبی بھی پڑھ سکتا ہے تو یہ اللہ طرح نے ایک آسانی دی ہے اس حوالے سے تو اس حوالے سے جو میں نے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ سورة الرَّات کی آیت نمبر 28 کے کونٹیکسٹ میں چھے لیکچر دیئے تھے اس میں پہلے تین لیکچر تھے مسئلہ نمبر ون الیون اے بی سی جس میں میں نے صرف اذکار کو ڈسکس کیا تھا صوبہ شام کے اذکار فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار جس میں ہمارا یہ صوبہ شام کے اذکار پر یہ بلو کارڈ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کریں آلموسٹ اکیس کے قریب اذکار ہے سترہ کے قریب یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں گرین کارڈ اور پھر بلو کارڈ کے میں سے ایک خاص یہ پانچ وظائف جادو ٹونا و بائی امراض و قدرتی حساب سے بچنے کے سنت وظائف اورنج کارڈ یہ تینوں کارڈ جو ہے نا اذکار کارڈ ہیں ان کے ایک ایک ریفرنس ان کے فضائل اس میں جو لکھے تھے اور کس وقت پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے وہ ساری ڈیٹیز میں نے اس میں کور کی تھی یہ آلموسٹ میں نے سوا سوا ڈیڈیٹ گھنٹے کے تین لیکچرز تھے پھر میں جب آخری لیکچر پہ پہنچا تو مجھے خیال آیا ہے کہ یار قرآن کی صورتوں کے فضائل بھی بیان کرنے چاہیے تو پھر اگلے تین لیکچر جو تھے نا مسئلہ 112ABC قرآن کی بارہ صورتوں کے فضائل میں نے بیان کیے تھے جن کے فضائل کتاب و سنت سے ثابت ہے صورت البقرہ صورت الفاتحہ صورت الاخلاص صورت الفلق صورت الناس صورت الملک صورت السجدہ ان سب کے فضائل بھیان کیے تھے تو وہ اس پہ تین لیکچرز لگ گئے تھے تو وہ چھے لیکچرز ایک آیت پوری آیت نہیں ٹکڑے پہ ہوئے تھے یہ آیت کا ٹکڑہ ہے اور یہ آیت ہم نے ہر اذکار کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ اذکار کارڈ کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے اس کے بعد پھر اگلی حدیث لکھی ہوئی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردے کی مثال ہے اور پھر اس کے آگے بخاری کی ایک اور روایت ہے تعلیقاً بخاری میں ہے سنب ابن ماجہ کے حوالے سے لکھی ہے پوری وہ سند اس کی ابن ماجہ میں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے اور ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اسی حدیث کے تحت میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو زبان کا ذکر ہے وہ دل کے ذکر سے افضل ہے دل میں بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں لیکن زبان کا ذکر اس لئے افضل ہے کہ اس میں زبان بھی انوال ہوئے اور دل بھی اور ویسے ہماری جتنی عبادات ہیں وہ ہے ہی زبان سے ہیں آپ دل سے کریں تو ہوتی نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنے دل میں نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی اگر کوئی شخص دل میں تکبیر پھیرے جانور انام ہو جائے گا دل میں طلاق دینے سے بھی نہیں ہوتی کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی بیئی پہ غصہ ہاتا ہے بعض کا تو دل میں نہ کتنی دہو اس کو طلاق دی ہے زبان پہ نہیں لائی ہے تو کوئی فرم نہیں دل اس دے لے کرو جی نہیں مردی گالا بھی کڑھ لوں تو بھل برے خیال نہیں دل میں لانا جائے گی زبان سے جب تک آپ نہ کہیں اور آپ کے اپنے کان سن نہ لیں یا آپ لکھ نہ دیں لکھنے سے بھی طلاق ہو جائے گی کئی لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ میسج کیا بس وہ میسج جب آپ نے لکھ دیا وہ میسج آگے گیا یا نہیں گیا طلاق ہو گئی خط پہ طلاق لکھ دی طلاق پہنچی یا نہ پہنچی تو وہ آپ کی طلاق ہو گئی وہ کہتے ہیں جی پیجی سی رستے جو ڈاکیے کو لے لیے ڈاکیے سے لیں جو وہ تیر تو چل چکا تھا اسی وقت ہوا یہ کہ فقہ انفی میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص خط میں یوں لکھے نا کہ جیسے ہی یہ میرا خط تجھے ملے تو تو متلکہ ہے ایک اونڈ لکھ دا ہوئے گا تو اب یہ ٹیکنیکلی سپیکنگ تو ٹھیک ہے کہ اگر خط نہ ملا تو طلاق نہیں ہوگی اس مسئلے کی لوگوں نے پلی لی تو وہ راستے میں ڈاکیوں کو روگ لیتے ہیں گھر تک نہیں جانے دی تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوتا اس میں لکھا ہوتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ورڈ سیپ میسیج کیا لکھ دیا کچھ بھی کیا طلاق ہوگی زبان کی اتنی اسلام میں اہمیت ہے چاہے وہ اذکار کے اعتبار سے ہو یا باقی شریعت کو ایکزیکیوٹ کرنے کے اعتبار سے اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے باقی آپ دل میں بھی اللہ کا ذکر کریں سر وہ بڑی پرسوز حدیث ہے بغاری اور مسلم کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے فرمان اللہ کا ہے نبی علیہ السلام کی زبانی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کریں یعنی اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش ہوں گا اور اگر میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو میں پھر اس کے ساتھ اسی اعتبار سے پیش ہوں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ سے بغاوت کریں مرضی اپنی کی زندگی گزاریں اور کہیں جی میرا گمان بڑا اچھا ہے آپ کا کوئی اچھا گمان نہیں آپ اگر اللہ کے جاننے والے ہونا تو جناب اللہ بڑا ڈڑا ہے مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور قرآن کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور قرآن کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور منعوس آدمیوں وہ یہ جانی ہو رہا ہے پھئی اچھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا مجھ سے گمان کریں اسی یہ تو میں اکثر آپ لوگوں کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں اے اللہ میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل پر ہوں آمین بس یہ گمان رکھیں اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کوشش رکھیں گمان اچھا رکھیں اچھا پھر بخاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ کسی مجلس میں اوپن لی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں سمان اللہ پھر آگے الفاظ ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹوکل انسان کو دیا اور مسلمشی میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر وہ میری بارگاہ میں اگر اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائے ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا بڑی بات ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر دے سر اس سے تو کوئی نہیں کر سکتا نا گناہ اور اس نے شرک نہ کیا وانا تو میں اس کے ساتھ مغفرت کے ساتھ پیش آوں گا اچھا اس سے بال لوگ یہ سمجھتے ہیں بس شرک نہ کرو اور جو مرضی کرو سر نماز چھوڑنا بھی شرک ہے نماز چھوڑنا کس کی پیروی اور عبادت ہے شیطان کی تو شرک کر دیا آپ نے ڈاکٹر سرار صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے میں کہتا ہوں نہیں وہ گولڈن کوٹ ہے ان کا وہ کہتے تھے دنیا کا ہر خیر توحید کے شجر مبارکہ کی شاہ ہے اور دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجر خبیصہ کی شاہ ہے یہ کیوں آیا قرآن میں اے نبی اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے جو بندہ فجر کے وقت اپنی نیند چھوڑ کے اٹھتا نہیں ہے نا اس نے نیند کو اپنا خدا بنا لیا گویا کہ وہ اس درجے میں شرک میں مبتلا ہو گیا اسی لئے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے وما کانا من المشرقین ایک کہنے انہوں بڑی چھوٹی کال ہے اسی بھی سارے دعویٰ کرنے ہیں جی ما کانا من المشرقین میں ہم بھی ہیں نا جرام ابراہیم علیہ السلام ایسے پکے مواحد تھے کہ اگر بیٹی کی قربانی کی باری آئی تو اس کو زبا کرنے کیلئے تیار ہو گئے بی بچے کو بیابان میں چھوڑنے کی باری آئی ادھر تیار ہو گئے یعنی انہوں نے کہیں پہ اپنی مرضی رکھی نہیں ہے اس لئے اللہ نے ان کو کہا کہ وما کانا من المشرقین ورنہ سے اللہ فضل اللکھان تھے تو انہوں اتھے بھی مواحد مل جانگے پر ابراہیم والا مواحد نہیں ملے گا جو وما کانا من المشرقین کی ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی معاملے میں نفس کو آگے نہیں رکھا تو سر یہ ہے آپ کو کروڑوں میں بھی ایک ملنا مشکل ہو جائے گا تو اس بندے کے لئے تو واقعی پھر کیا ہی بات ہے اس کی جو اس لیول کا مواحد ہو جائے وما کانا من المشرقین وہ تو جناب مسند آمد میں حدیث ہے مشکات میں بھی آئی ہے جس نے دکھلاوے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لئے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا حالانکہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس بندے کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے ابن ماجہ میں تو یہاں تک عدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنا سجدہ یا نماز لمبی کر دی اس خیال سے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی شرک میں چلی جائے گی اللہ کہے گا یہ اسی کے لئے پڑھی ہے اچھا اللہ کتنا ڈڈ ہے حالانکہ اللہ سے آپ ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ اس کے لئے کیسے پڑھی ہے سجدہ تجھے کیا اسے تو میں اپنی طرح کا انسان مانتا ہوں مابود تجھے مانتا ہوں مجھے کدھر اس کے خاتے میں ڈال دیا ہے ہاں اگر اسے ریاکاری کی ڈیفنیشن پتا ہوگی نا اور اللہ تعالیٰ کا غیرت مند ہونا پتا ہوگا نا تو اللہ سے بڑا غیور کوئی نہیں ہے اللہ کہتا ہے جس نے ذرا سے کسی اور کی رزا شامل کی فارغ اسی لئے ریاکاری کو کہا گیا ہے شرک اصغر چھوٹا شرک یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے اچھا یہاں ذکر کے والے سے میں ایک اور چیز بھی بیان کر دوں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب لوگ کہیں پر کسی ذکر کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ اس مجلس کو ڈھاپ لیتے ہیں اپنے پروں سے اور آسمان تک ڈھاپ لیتے ہیں اور آسمان سے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے یہ اکثر یہ حدیثیں شیر کروائی جاتی ہیں اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں یہ تو بخاری مسلم میں ہے بخاری مسلم میں تو ذکر کہاں آیا ہے یہ ذکر اللہ آپ نے کہاں سے نکال لیا اور آپ نے جو اپنی مجالس ہیں اس سے کیسے کمپیر کی بخاری مسلم سے اس کی شرع بھی بیان کریں تو مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے اور اس کی تعلیم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو ایسے ذکر کی مجلس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ڈھام لیتے ہیں قرآن کی تعلیم ہے اصل میں جو ذکر کی مجلس ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ چلا اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دے گا اسی طرح میں کہتا ہوں جو درسے قرآن سننے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں وہ جنت کے راستے پہ آ رہے ہیں تو یہ قرآن کی وضیلت ہے یہ بابوں کے اذکار کی نہیں ہے پھر وہ بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہاں گئے تھے تو کہتے ہیں ہم ایسی مجلس میں گئے تھے جہاں پہ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ پوچھتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ اللہ جانتا ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے کہتے ہیں نہیں اللہ تو پھر بھی وہ مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں یعنی بن دیکھے اور کیا کہتے تھے یا اللہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں دوزک کے عذاب سے بچا لیں اللہ کہتا ہے دوزک دیکھی ہے اگر دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور تیرا پناہ تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں اس کے گینس اور جنت اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کا سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو بخش دیا اللہ اکبر تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک شخص ایسا بھی تھا جو وہاں سے صرف گزر رہا تھا وہ صرف وہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھا تھا اس علمی مجلس کو ذکر کی مجلس کو درس قرآن کو بلکہ وہ تو صرف اس لیے تھا میں دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ گیا تو اس کو بھی بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اہلِ علم کی مجلس اہلِ ذکر کی مجلس اے ذکر بابے نہیں سر نا نا قرآن سنت علم انبیاء کی وراست یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری غیرت نہیں گوارہ کرتی کہ میں اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کروں اس کو بھی میں نے بخش دیا تو یہ جو کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کی نسبت کام آتی بلکل آتی سر وہ ولی کتابہ لے ولی نے جیڑے کین کے جیڑے ولی یہ کہن تو انہوں کہ بھی رفعہ دین اس واسطے ہوندہ سی کہ بوترہ کیان دے سن اور رفعہ دین کرنا مکھیہ مارنا ہے جو ولی رفعہ دین کا مزاق اڑائیں وہ شیطان کے ولی ہیں ولی اللہ نہیں ہیں وہ تو دشمن ہوئے ہوئے ہیں جو اپنے بابوں کا دین آپ کو سکھا رہے ہیں کتابوں کا نہیں تو ہم تو صرف آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو ذکر پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتے ہیں